رحمان الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ محبان و رحم کرنے والا ہے تو ہم واحد جمع آج کریں گے اور یہ بھی دھو رائی ہے اور صرف واحد اللہ کی ذات ہے جیسے سورہ اکلاس میں اللہ تعالی نے کہا وہ اکیلا ہے نہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہے وہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کے برابر نہیں اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے صرف اللہ ہی کی ذات واحد ہے تو واحد جمع جو ہے باقی ہر چیز جوڑے میں ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کا دنیا میں جوڑا بنایا تو واحد کا مطلب ہے ایک اور جمع کا مطلب ہے ایک سے زیادہ ٹھیک ہے تو ہم پہلے جو ہے نا وہ واحد جمع کر چکے ہیں آج ہم اس کی دھو رائی کرتے ہیں آخری حرف کو یہ سے تبدیل کیا تو جمع بن گیا مثلا توتہ سے توتے اسی طرح اگر ہم جو ہے واو اور نون گھنہ کا اضافہ کر دیں تو تب بھی سال سے سالوں سال کے آگے واو اور نون گھنہ لگا دیا اسی طرح آگے جیسے ہے یہ درخت آپ خود سے کوشش کریں کہ درخت کی جمع کیا ہوگی شاباش آپ نے دماغ کو اللہ تعالی نے ہمارا دماغ ایسا بنایا پیارے بچوں جتنا استعمال کریں اتنا تیز ہوتا ہے تو درختوں درخت کو سے واو یعنی یہ دیکھیں آپ بہت سارے درخت ہیں اسی طرح یہ ہے میز یہ ایک میز ہے تو اس کے آگے میز جمع واو اور نون گھنہ لگا دیں تو کیا بن جائے گا شاباش سوچیں لکھیں میز اور جمع واو انہوں کٹھا لکھیں گے تو بن جائے گا میزوں میزوں اسی طرح یہ ہے ہاتھ ایک ہاتھ کو ہم ہاتھ کہتے ہیں اور ہاتھ کے آگے واو اور نون نا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا ہاتھوں ہاتھوں اسی طرح یہ ایک کرسی ہے تو کرسی کرسی کے آگے واو اور نون نا لگا دیں گا کرسیوں تو ایک سے زیادہ ہوں گی تو ہم کہیں گے کرسیوں اسی طرح پھر آگے آپ دیکھیں تو کچھ جملے ہیں واحد جمع واحد کو جملوں میں جمع کو جملوں میں استعمال کریں مثلا باغ میں پھول کھلے ہیں تو باغ جو ہے وہ کیا اس کی جمع میں اگر باغ کے آگے واو لگائیں گے تو کیا بن جائے گا واو اور نون نا تو یہ بن جائے گا باغوں میں پھول کھلے ہیں ٹھیک ہے باغوں میں پھول کھلے ہیں بوطل میں کیا ہے اب بوطل جو ہے اس کو ہم نے جمع بنانا ہے تو اس کے آگے واو اور نون نا لگائیں تو کیا بن جائے گا شاباش بوطلوں میں کیا ہے تو ایک بوطل تھی اور بہت زیادہ ہوں گی تو ہم کہیں گے بوطلوں میں کیا ہے درخت کو نہ کٹو تو درخت کو جمع میں جب بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا درخت کے آگے واو اور نون نا لگائیں تو یہ بن جائے گا درختوں کو نہ کٹو درختوں کو نہ کٹو درخت سے درختوں بن گیا یہ ہے تتلی پھول پر بیٹھتی ہے تتلی کس پر بیٹھتی ہے پھول پر اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے پھول تو کیا بن جائے گا واو اور نون نا لگانے سے یہ بن جائے گا پھولوں تتلی پھولوں پر بیٹھتی ہے مہمان کی عزت کرو تو مہمان جو ہے اس کے آگے واو اور نون نا لگائیں گے تو کیا بن جائے گا شاباش مہمانوں شاباش مہمانوں کی عزت کرو مہمانوں کی عزت کرو آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہمان کی عزت سے آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے اور مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ جھڑتے ہیں مہمان کی عزت کرنے سے اور مہمان کے لیے یہ ہے کہ وہ مذبان کو تانگ نہ کرے اور مہمانی کے عداب میں آتا ہے کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے اس میں مہمان کی تین دن تک خوب خاطر کریں تو مہمان داری کرنے سے گھر میں رحمت آتی ہے اور رزق میں برکت آتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گیا یوٹیوب چینل پہ جائے اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں مہمانی